اسلام علیکم فرینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے سب خیر خیریہ سے ہوں گے یہ میں آپ کو ویو دکھا رہی ہوں اپنے وینڈو کا جو ہے روم میں تو ہم لوگ نکلنے لگے تھے سفاری مال کے لیے میں نے سوچا میں آپ لوگ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں ایک چھوٹا سا بلوگ جو ہے وہ آپ لوگ کو دکھاتی ہوں جس طرح ہم لوگ جائیں گے اور وہاں پر شاپنگ کریں گے سفاری مال شارجہ میں تو میں نکلنے لگی تھی میں نے سوچا چلیں آپ کو دکھاتی ہوں اور اپنے ساتھ رکھتی ہوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے مال کی سفاری مال ہم جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا ہاں جی یہ مائر کو میں نے ریڈی کر دیا ہے مائر ویڈ کر رہا ہے کہ ہم لوگ کب نکلیں گے اور ایز ویڈیو مائری کا یہ ہی کام ہے یہ ریڈی ہو کے ویڈ تو کر رہا ہے لیکن سہا ساتھ یہ اپنے آئی پیڈ پہ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ریڈی ہے بس ہم نکلنے لگے ہیں شام کا ویڈ کر رہے تھے کہ کب شام ہو اور ہم کب نکلیں کیونکہ یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے بہت تو اس لئے شام کا ویڈ کر رہے تھے ہم لوگ نکلتے ہیں اب آپ میرے ساتھ رہیے گا ہاں جی ہم گھر سے نکل گئے ہیں ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں میں جن فیملی کے ساتھ رہتی ہوں یہ وہ لوگ ہیں ہیزبن تو میرے آفیس تھے وہ فری نہیں تھے تو میں نے سوچا چلے ہم جاتے ہیں شوپنگ کرتے ہیں میری فیملی ہے تو ابھی ہم نکل رہی ہیں تھوڑی اسی جو ہے ویڈیو کہ میں نے کلپ لینا چاہ رہی تھی میں راستے کے لیے کہ میں آپ کو اچھے چیزیو دیکھاؤں یہ سی سائیڈ ہے تو وہ اوپن لیکن جو سورج ہے وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ویڈیو نہیں بنانی یہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا بار 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 آ رہا تھا تو بس ہم چلتے گئے چلتے گئے اور بہت پیاری پیاری جگہ ہے آرین دی جو مجھ سے کلپ لیا گیا میں نے وہ ریکارڈ کر لیا آپ لوگ کے لیے کہ آپ لوگ کو دکھاؤں گی پھر ہم ایک جگہ پر رکھیں ہم نے ذرا میں کام تھا ہم بچے کے لیے جو ہے کرکٹ کلپ کو ڈیسائیڈ کرنا تھا تو ہم رکے میں نے وہاں کبھی ایک آپ کو کلپ شیئر کرواری ہوئی کرکٹ کلپ ہے دوبائی کا آپ لوگ کو پتہ ہے ویکیشن ہو سٹارٹ ہوگی ہے سمر ویکیشن تو بچے جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا ایج وائز جو ہیں انہوں نے گروپ بنائے ہوئے تھے اور جو ہیں بچے پریکٹس کر رہے تھے یہاں پر کینٹین وغیرہ بھی سیٹنگ ایریہ بھی بہت اچھا تھی اور پیرنٹس بیٹھے بھی ہوئے تھے کچھ جو ہیں ڈروپ کر کر کے جا رہے تھے بچوں کو اور فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں سفیر مال شارج ہے کے اور بہت ہی پیارے نا بیو پہ تھا یہ بہت اچھا پارکنگ کا انہوں نے ایریہ بنایا ہوا تھا بہت اچھی پارکنگ تھی کافی بڑی تھی اس سائٹ پہ بھی یہ فورڈور تھا یہ مال نا ہم ایک سائٹ سے گئے ہیں دوسرے سائٹ سے بھی تھا جو ہماری سائٹ تھی جہاں پہ ہم نے پارکنگ کی تھی ہم اس سائٹ سے ہی انٹر ہوئے بھٹی سبتس یہ نا لوکیشن پر تھا مین روڈ پر نا اس کے بعد ہم جو ہیں سفیر مال کے اندر انٹر ہونے لگی ہیں یہ اس کا سیکنڈ والا ہے انٹر گیٹ نا اور فرنٹ سے دوسری سائٹ سے جو ہے وہ ون گیٹ ہے وہ کافی اچھا ہے جو نے ڈائکوریٹ وغیرہ کیا ہوئے ہیں میں آپ لوگ ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ لوگ الاؤ نہیں کرتے ہیں یو یہی میں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ کیپچر کریں اس چیز کو بڑا یہ وہ کرتے ہیں بہت مشکل سے میں نے جو ویڈیو ہے بنائی یہ میرے بیٹی کا فیورٹ جو ہے ایریا تھا تو اس نے ویڈیو لازمی بنائے تو میں نے بنائی یہ ویڈیو اور یہ تو لازمی ہی کام ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے کتنے دھرم جو ہیں وہ اس فضول چیزوں پر چلے جاتے ہیں ون دھرم کا یہ ہوتا ہے کینڈی شینڈی بچے لیتے ہیں اس میں سے اور یہ دیکھیں اتنا خوبصورت تھا زیادہ بڑھانی تھا مجھے اس مال کے ایک بات بہت مال بڑھانی تھا چھوٹا سطح تھا ایزی لی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں ویزٹ کر سکتے ہیں پورا ہی میں نے دیکھ لیا تھا یہ ہم اوپر جا رہے ہیں نیچی جو ان کا ایریا تھا سارا وہ گروسری ایریا تھا گروسری ہم نے کرنی نہیں تھی تو اس لئے میں اوپر جا رہی تھی کہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پسند آئیں گی اس لئے میں اوپر جا رہی تھی اچھا تھا سیمپل تھا مال اور پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں تھے یہ بوکسٹار لگے ہوئے تھے یہ بہت اچھا ایریا تھا یہاں پہ بوکس اگرہ لوگ لے رہے تھے اور پھر یہ ساتھ گارڈن ایریا تھا مجھے یہ بہت اچھا لگا میں یہ دیکھ کر گارڈن ایریا کو اور پھر میں دیکھ اس سائٹ پر آئی تھی کہ میں بناتی ہوں یہ کیسے نہیں دیکھ کر لگا کہ یہ آرٹیفیشل ہوں گے جب میں اس کے اندر انٹرویو پھر میں نے اس کو چیک کیا یہ اریجنل تھے ایلو ویرا یہاں پر رکھے ہوئے تھے اریجنل اور جتنے بھی پلانٹس آپ دیکھ رہیں گے سب اریجنل ہیں بہت پیارا مجھے لگا یہاں پر انہیں بہت اچھی سیٹنگ کی ہوئی تھی اور ہر چیز پلانٹس میں جو جو چیزیں ضرورت ہوتی ہوگی انہوں نے رکھی میں تھے سیٹس بغیرہ ان کی خوراک جو ہوتی ہیں اور گروت کے لیے سپریے تھے پڑے پیارا انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی تھی یہ ساری نا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا فریش فریش فیل ہو رہا تھا یہ مجھے بڑا سا بدس لگا یہ انہوں نے کوئر ٹائپ بنایا ہے یہ آرٹیفیشل ہے اور یہاں پر لوگ کھڑے ہوگے پکس بنا رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا اب ہم جا رہے ہیں سیکنڈ فلور کی طرف اور جو کہ میں آ کے بڑی ہی وہ یہاں پر تو پلی لینڈ تھا جسے میں بچتی بھی رہی تھی کہ ماہ نے تو پلی لینڈ دیکھ کے لازمی ایکسائٹیڈ ہو جو میں نے جانا ہے تو یہ ادھر کا پلی لینڈ تھا بہت اچھا سیمپل سے چھولے تھے لیکن اچھے تھے لوگ ٹائم سپینڈ کر رہے تھے یہاں پر بچوں کے ساتھ پھر یہ انہوں نے ایڈیا بنایا تھا فنیچر کا بہت ہی ڈائننگ ٹیبل وغیرہ بیڈز بہت پیارے پیارے تھے انہوں نے اور یہ کیمل وغیرہ انہوں نے رکھڑے کیے ہوئے تھے یوں اے ای میں جاؤ اور کیمل لاؤں ایسا تو ہو نہیں سکتا پھر مجھے چلتے چلتے جولری شاپ نظر آئی یہ وہاں سے میں نے ایڈنگز پائی کی مجھے بہت اچھے لگا انٹیک کلر میں تھے یہ نا اور یہ ملٹی والے ایڈنگز نے یہاں سے بائے کیے اچھے ایڈنگز تھے اچھی جولری تھی ان کے پاس سمپل بھی پھر یہاں پر تھا یہ گارمنٹس ایڈیا یہ بچوں کے ڈریسز وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور یہ جو تھے نا گرلز سیشن تھا تو یہاں سے تو ہم نے کچھ لینا نہیں تھا جسٹ میں ایک وزیٹ کر رہی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے گرلز کے جو ہوتے ہیں نا ڈریسز وہ ٹریکٹ کرتے ہیں مجھے بہت پسند آتے ہیں بوائیس کی تو ہم پینٹریٹس لے لیتے ہیں بس پھر تھوڑا ساگی چل کے میں گئی ہوں تو وہاں پر تھے بوائیس کے یہ دیکھیں فراک کتنا پیارا لگ رہا ہے تھوڑے ایکسپینسیف تھے لیکن اچھے تھے کوالٹی اچھی تھی تو پھر وہاں سے مائر کے کچھ ڈریسز جو ہیں وہ میں نے بائے کیے ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں عید کرنے وہاں پر یہ تو پھر وہاں پر چاہیے ہوں گے آپ کو پتہ ہے سمرز سٹارٹ ہو گئے ہیں تو پھر یہ میں نے لیے یہ مائر کی ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہیں اسے ٹوائس چاہیے ہیں یہ وہ فلان ممہ یہ لینا ہے ممہ وہ لینا ہے پھر چلتے جلتے مجھے فراک نظر آئے یہ بہت اچھے فراک تھے لانگ فراک تھے لیکن یہ تھوڑا ریشمی سٹف میں تھے سمرز میں تو یہ چلنے نہیں تھے لوگوں کو پتہ ہے آج کا لانگ فراکز جو ہیں وہ فیشن میں کافی ان ہو چکے ہیں لیکن پھر میں نے آوائٹ کیا کہ نہیں یہ تو سمرز میں نہیں چلیں گے لیکن یہاں پہ چلتے چلتے میں نے دیکھا یہ لانگ شرٹیں تھیں بڑے چیپ ریٹ پر تھی ای تنگ سو ٹوائنٹی دھرم میں تھی اور پھر یہ انڈین ساری رکھی مین تھی تھوڑا ان کا ہارڈ فیبریک ہوتا میں اس طرح پسند نہیں کرتی مجھے نیٹ کی ساریاں پسند ہیں اور یہ اچھی لگ رہی تھی اچھے سے کیری کی ہوئی تھی مجھے اچھی لگی بلیک اور محرون نا یہ بہت پیاری لگ رہی تھی بہت یہ میں نے چیک کیا تو ہارڈ تھی لیکن لوگ اتنے پسند کرتے ہیں پھر یہ ہینڈ بیک مجھے اچھے لگے تو میں نے دیکھ رہی تھی تو میں نے یہ والا بیک میں نے لیا اس کا یہ بہت اچھا لگ رہا تھا بیک بہت اچھا فائن اس میں بنا ہوا تھا تو پھر میں نے لے لیا اچھا تھا اور کوالٹیز کی اچھی تھی تو پھر میں نے یہ والا بائے کر لیا بہت پیارا لگ رہا تھا یہ ہینڈ بیک اور اتنے خاص نہیں تھے ہینڈ بیک اور میں چیک کر رہی تھی کہ شاہد کوئی اور اچھا سا مل جائے لیکن یہ کافی بڑا تھا اتنی زیادہ وہ نہیں تھے سمپل سے تھے ہینڈ بیک یہ مسترڈ والا جو بیک ہے یہ لوک وائز اچھا تھا بٹ اتنا خاص نہیں تھا پھر انہوں نے مشینیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی کہ ڈسکاؤنٹ میں انہوں نے ایک ایڈیا بنایا تھا تو یہ میرے پاس ویکس مشین تو ہے تو مجھے سٹیٹنر چاہیے تھا جو بلیڈ جس کا سلم سا ہو جو کرل کر رہے ہیرز کو تو وہ میں دیکھنے کے لیے سائٹ پر آئی تھی تو بہت اچھے سٹیٹنر بڑے چیپ انہوں نے ریڈ پر رکھے ہوئے تھے ریمنٹن کا سٹیٹنر جو ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے سٹیٹنر کے لیے بھی اور کر کرنے کے لیے ہیرز کو تو پھر وہ میں نے ایک ادھر سے بائے کیا بہت اچھے انہوں نے رکھے ہوئے تھے ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر تھے یہ ڈرائر مشین یہ مجھے چاہیے نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو بائے نہیں کیا تو پھر میں نے یہاں سے ایک سٹیٹنر جو ہے وہ لے لیا اچھا مل رہا تھا ڈسکاؤنٹ لگتے رہتے ہیں اچھے ریٹ پر ہمیں چیز بہت زفا بہت اچھی مل جاتی ہے ہاں جی یہاں پر میرے بیٹے نے وہ ہی سے کرنا شروع کر دیا اسے یہ چاہیے تھی شوپ کی پر کہہ رہا تھا یہ آپ کے سائز کے بچوں کا نہیں ہے آپ بڑے ہیں یہ چھوٹے بچوں کا ہے اور دیکھو اسے چلائی نہیں جاری پر وہ لگا ہوا ہے کہ نہیں اسے چاہیے اس نے لینا ہے یہ وہ لگا ہوا ہے میں نے کہا بچے انجوائے کرو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بہت زیادہ بچے تنگ کرتے ہیں اپنے ڈیمانڈز ان کی ختم ہی نہیں ہوتی تو جو مجھے اچھا لگا یہاں سے وہ میں نے یہاں سے شوپنگ کی اچھے تھے ریٹ اچھے تھے ڈسکاؤنٹ میں جو چیزیں تھی وہ بھی ہمیں اچھی مل گئیں بڑا اچھا سا مال تھا چھوٹا تھا بڑی سیمپل سی چیزیں ہیں اور اچھی مل گئی مجھے یہاں سے لیکن شوپنگ تو چلتی ہی رہے ہی اور وہ ختم نہیں ہوگی جب تک ہم پلین میں بیٹھ نہیں جاتے اے جیجر یا ای تنگ سو کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا مال جو یہاں پر یوئی میں رہتے ہیں ان کے لیے اچھا ہے وہ یہاں سے آگے شوپنگ کر سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ لگا ہوئے ویسے بھی اچھی آئی بھی ہے بچوں کی ڈریسز وغیرہ بہت اچھا ہے ہمیں جولری بھی اچھی آئی بھی ہے اور جو پر میں ہیں انہوں نے انجوائی کیا ہوگا اور ہم آئے تھی دن کے ٹائم اور آپ شوپنگ کرتے کرتے رات ہو چکی تھی آئی ہاپسو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اللہ حافظ